بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیادی سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم صبح نمبر چودہ زمین اور آسمان کی مطلق بڑھیں گے زمین اللہ تعالیٰ کی ہمارے لئے نعمت ہے زمین پر ہم اپنے رہنے کے لئے گھر کھیرنے کے لئے پاک، ہسپتال اور سکول بناتے ہیں اسی طرح آسمان جو ہے پوپی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے صبح کے وقت آسمان پر سورج آتا ہے جو ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے اور رات کے وقت چاندل ستارے آتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو اٹھنڈک دیتے ہیں آئیے پیارے بچوں، اب ہم اس کے حاصلاتے تعالیٰ دیکھتے ہیں زمین کو سیارے کے طور پر شنافت کرسکیں دن اور رات کے وقت پر آسمان پر مجود اشیاء کا تعالیٰ کرسکیں زمین کی شکل کے بارے میں جاند سکیں پہچاند سکیں کہ رات کو آسمان پر چاند اور تارے نکلتی ہیں زمین خوشکی اور پانے پر مجتمل ہے پہلے بچوں آئیے، اب ہم اس کے کتاب رہائے کرتے ہیں خوشکی والا حصہ زمین پانی والا حصہ یہ ہماری زمین ہے زمین کی شکل گول ہے زمین کے آدھے سے زیادہ حصے پر پانی ہے باقی حصہ خوشکی کا ہے جس پر ہم رہتے ہیں زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعمت ہے بچوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ زمین کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے شباش اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہماری چھت اور زمین کو بچھونا بنائی ہے پیاری بچوں، جیسے پہلے پیج بھی ہم زمین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اب ہم آسمان کے متعلق بڑھیں گے آپ مجھے بتائیں گے کہ آسمان پر ہم نے ابھی کیا کے پڑھا تھا آسمان پر سورج اور چاندر سکارے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیمتی ہیں ہمارے لیے آئیے مزید جانئے چاندر سکارے ہمیشہ آسمان پر مجود رہتے ہیں لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے اہم نکات زمین کی شکل گول ہے زمین کے دو حصے ہیں خوشکی اور پانی وقت آسمان پر سورج چاندر سکارے بادل دیکھتے ہیں سورج ہمیں روشری اور حرارت فراہب کرتا ہے پیارے بچو آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے کتاب رہائے کرنی ہے آئیے پیارے بچو اب ہم سبق نمبر چودہ کی مشاہ کرتے ہیں سوال نمبر ایک پیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پھر کریں پیارے بچو یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیا گئی ہیں آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پھر کرنی ہے پانی نمت گول زمین دہش ہے گول شباش زمین کے زیادہ حصے پر دہش ہے پانی شباش بچو آپ نے بلکل اسی طرح سے مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پھر کرنی ہے سوال نمبر دو دست جبلے کے سابدے درست اور غلط کے سابدے کروز کا نشان لگا زمین گول ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے پیارے بچو شباش صحیح ہے تو آپ اس کے بوکس کے اندر ٹک کا نشان لگائیں گے اسی طرح آپ نے نیچے دیئے کے دو بھی حل کر دے ہیں سوال نمبر دو سوالوں کے جواب دے اب زمین کے کس حصے پر رہتے ہیں ذرا سوچے ہیں بتائیے مجھے ہم کوئی زمین سے بڑھتے ہیں شباش خوشکی پر بچو آپ نے بلکل اسی طرح ہے کہ سوالوں کے جوابات خوشخط لکھتے ہوئے اپنی بک پر لکھتے ہیں آئیے وزیر جانئے ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور یہ زمین سورج کے گھوپتی ہے سوال نمبر ایک چار پر زمین کا کھاکا بنائیں خوشکی والے حصے پر سبزہ کی روئی اور پانی والے حصے پر نیلے رنگ کی روئی کو چھسپا کریں پیارے بچو جیسے آپ کو نیچے دشکہ نمکشہ بنا کے لیا گیا ہے آپ دیں جو سبز والا حصہ ہے اس کے پر سبزہ کی روئی اور جو نیلے رنگ کی روئی لگا لی ہے سوال بہ دو دن اور رات کے وقت آج پاس میں درست آنے والی چیزوں کی تصویریں بنائیں پیارے بچو آپ نے دیچھے جو بوکس دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے اندر دن اور رات کے وقت زیادہ ہوئی چیزیں بنائے ہیں اور ان کے نام لکھ رہے ہیں پیارے بچو آپ کا گئے کا کام ہی ہے کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی رنگ کو پہ خوشکت کرنے ہیں پیارے بچو اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لئے تو ہمیں اپنے طبیل کو گندہ نہیں کرنا چاہیے چلے پیارے بچو اب آپ اس کے حاصلاتے تعالیٰ میں ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں زبین کو ایک سیارے کے طور پر جان سکیں دن اور رات کے وقت آسمان پر وجود اشیاء کو پہچان سکیں زبین کی شکل کے بارے بے جان سکیں رات کو آسمان پر چاند اور سیتارے چبکتے ہیں زبین خوشکی اور پانی پر مشتمل ہیں پیارے بچو آپ کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ